السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معاملات فیصلہ کن موڑ کی طرف جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مئی کا مہینہ اور جون کے پہلے پندرہ دن بڑے اہم ہیں ابھی مئی کا آخری ہفتہ چال رہا ہے اور آخری ہفتہ کل شروع ہونا ہے جس میں بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہونی ہیں جن کا تعلق پاکستانی سیاست سے ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ دھمکی آمیز سلسلے شروع ہو چکے ہیں اللہ عدلیہ خاص طور پر ان ججز کو جن کے پاس یہ کیسز ہیں کہ آپ باز آ جائیں ورنہ ہم مارشلہ لگا دیں گے باز آ جائیں ورنہ ہم ایمرجنسی لگا دیں گے ہمارے معاملات میں مداخلت مت کریں ہماری ڈومین میں مت داخل ہو ہم سے مت الجیں ہم سے مت پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم سے حساب مت مانگیں ہمارے اداروں میں کیا ہو رہا ہے اور ہم ورک کیسے کرتے ہیں یہ سوالات آپ نہیں پوچھیں گے ہمارے کسی افسر کو آپ نہیں بلائیں گے کسی کو طلب نہیں کریں گے ورنہ پھر ہم مارشلہ لگا دیں گے ورنہ پھر ہم ایمرجنسی لگا دیں گے تو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں جبکہ فسیلیٹیشن اور سہولت کاری کا رول وزیر اعلیٰ پنجاب ادا کر رہی ہے ٹک ٹوکر وزیر اعلیٰ اپنے کندے استعمال کرنے کی اجازت دے رہی ہے وہ کہتی ہے کہ حضور ہمارے کندے حاضر ہیں ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے اس قیدی نمبر 804 کا کیا بندوبست کرنا ہے ہم حاضر ہیں ناظرین اکرام چچا سامنے نہیں آ رہے چچا سمجھ دار ہیں جبکہ بھتیجی سامنے آ گئی ہے کیونکہ بھتیجی نے چچا کی جگہ لینی ہے مستقبل میں اور بھتیجی کا خیال ہے کہ اگر میں اس وقت سروسز دوں گی اپنے کندے استعمال کرنے کی اجازت دوں گی تو پھر مستقبل میرا ہے چچا کا پتہ کٹ جائے گا اور ہم آگے موجیں ہی موجیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ صوبائی کابینہ نے اپروول دے دی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا جائے جو شیخ مجیب الرحمان طرز پر ہو کم از کم ان اقل کے اندھوں نے یہ تو مان لیا کہ یہ ستر اور اکتر والے حالات ہیں عمران خان کو شیخ مجیب بنایا گیا شیخ مجیب کون تھے شیخ مجیب الرحمان الیکشن جیتے تھے عوام ان کے ساتھ تھی انہوں نے وزیراعظم بننا تھا لیکن انہوں نے نہیں بننا دیا گیا ان کو اقتدار نہیں دیا گیا اور پھر ملک دو لخت ہو گیا پھر اسی شیخ مجیب الرحمان کو سرکاری طور پر چھوڑنا پڑا اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے جیل میں ملاقات کی اور شیخ مجیب کو نکالا گیا اور لندن بھیجا گیا لندن سے وہ دلی میں اتری دلی سے وہ ڈھاکا گیا اور وہاں جا کر الگ وطن کا اعلان کیا اور پاکستان کو خدا حافظ کا تو کم از کم یہ تو مان گئے ہیں کہ ستر اکتر والے واقعات ہیں حالات ہیں اور حالات بہت خراب ہیں اور پاکستانی عوام کا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا بارال بھتی جی اسی لیے اپنا کندہ دے رہی ہے کہ مستقبل میں چچا کا پتہ صاف کرے میں حاضر ہوں میں آپ کی تابدار ہوں بس اقتدار مجھے انجوائے کرنے تھے باقی سب کام آپ نے کرنے ہیں آپ کو پتہ ہے کل خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا اجلاس تھا اس کے بعد پریس ریلیز جاری کیا گیا اس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک تقریر جاری زمین و آسمان کے کلابیں ملائے کہ یہ کونسل بہت ترقی کر رہی ہے اس کی کارکردگی بڑی اچھی ہے جبکہ دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان کے سرکاری ادارے کی تیار کردہ خبر ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری پچاس سال کی کم ترین سطح پر ہے سرمایہ کاری کا حدف پندرہ اشاریہ ایک فیصد مقرر کیا گیا تھا لیکن یہ تیرہ اشاریہ ایک فیصد رہی کم سرمایہ کاری نے حکومت کے کرزوں پر انحصار کو مزید بڑھا دیا انہوں نے کہا کہ سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسل یعنی ایسا ہی ایف سی جس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور آرمی چیف جس کے اہم رکان ہے اور یہ انہی کا تخیل ہے ان کی جانب سے سرمایہ کاری کی بڑھانے کی کوششوں کے باوجود ملک میں سرمایہ کاری کا رجحان کم ہوا اور سرمایہ کاری کی شرعہ گزشتہ پچاس سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے منظور کردہ عداد و شمار کے مطابق ختم ہونے والے مالی سال کے دوران ملک میں سرمایہ کاری جی ڈی پی کے تیرہ اشاریہ ایک فیصد رہی جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایس آئی ایف سی اکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ ملک کے معاشی فنڈمنٹل دروست نہیں ہوتے اور سیاسی حصے کام نہیں آ جاتا تب تک سرمایہ کاری کے مطلوبہ آداب حاصل نہیں کیا جا سکیں گے تو یہ صورتحال ہے سرمایہ کاری تیرہ اشاریہ ایک فیصد رہی جو کہ کم ترین ہے پچاس سال کی پاکستانی ہسٹری میں آخری بار انیس سو تہتر چوہتر میں سرمایہ کاری کی شرعہ تیرہ اشاریہ دو فیصد رہی تھی جب پاکستان دو لخت ہوا تھا اس میں ٹیکس کا مسئلہ ہے منیفیکچرنگ سیکٹر کے ساتھ تاسوبانہ رویہ ہے منیفیکچرنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کو کم کیا گیا ہے ملکی پیداوار کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے سرمایہ کاری میں کمی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نے اپنے وسائل سے انفرسٹرکچر اور سوشل سٹرکچر میں اصلاحات کرنے کی حکومتی صلاحیتوں کو بھی کم کیا ہے تو یہ زمینی حقائق ہیں یہ ایشوز ہیں معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی اور جب معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کرنا ہے چیزوں کو اور ملبہ کسی اور پہ ڈالنا ہے اب ملبہ کس پہ ڈالا جا سکتا ہے خود ٹوکرا ملٹری لیڈرشپ نے اپنے سر اٹھایا کہ ہم نے ایکانومی ٹھیک کرنی اور ہم ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں اور ایسا ہی ایف سی ملک کو آگے لے کر بڑھے گی لیکن ریزرٹس آپ کے سامنے ہیں کالی جلاس میں کچھ دیگر اہم ڈیویلپمنٹس ہوئیں اس میں علی امین گنڈاپور موجود تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جن کو پہلے نہیں بلایا گیا تھا جب میڈیا میں یہ چیزیں آئیں تو انہیں انوائٹ کرنا پڑا وہ گئے اور انہوں نے آرمی چیف کی موجودگی میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے شہباز شریف کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے انہوں نے اپنے صوبے کا لاؤڈ اینڈ کلئر میسیج دیا انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بھی پالیسی ہے جو کچھ بھی ہوگا اس کو ہم اپنے صوبے کے مفادات کے مطابق پرکھیں گے اگر وہ صوبے کے مفادات کے مطابق ہوا اور صوبے کے مفادات اور حقوق متاثر نہ ہوئے تو ہم ایسی ہر ایفرٹ میں تعاون کریں گے ادروائز ہم تعاون نہیں کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا بجٹ پیش کیا اور آئی ایم ایف کی بساکھیوں کے بغیر کسی عالمی ادارے کی بساکھیوں کے بغیر بجٹ پیش کیا اور کوئی غیر آئینی یا غیر قارونی کام نہیں کیا پھر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کے لوگ اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بے شک جتنی مرضی دھمکیاں دی جائیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی جس پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے تو پوچھا گیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی معاملات پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فورم بلکل ڈیفرنٹ ہے ایجنڈا کچھ اور تھا تو گڑھاپور نے بتایا کہ بہت اچھی دو دفعہ ملاقات رہی جہاں تک عمران خانہ اور تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ علاقہ سے چل رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا ناظرین اکرام در حقیقت دو نکات پر ڈیڈ لوگ ہے اگر وہ دو نکات حل ہو جاتے ہیں تو پھر باتچیت آگے بڑھے گی اور تحریک انصاف عمران خان اور ملٹی لیڈرشپ کے درمیان برف پگل سکتی ہے ایک ہے بد اتمادی گرنٹرز چاہیئے گرنٹرز کہاں سے آئیں گے میرا خیال ہے کہ گرنٹرز بھی مل ہی جائیں گے جب چیزیں آگے بڑھیں گی جب ایک دوسرے کو ملنے کا موقع ملے گا تو ایگو کا مسئلہ ہے اور دوسرا ایک ملاقات متوقع ہے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو چیزیں حل ہو جائیں گی ادروائز نہیں ہوں گی کیونکہ عمران خان کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے وہ این آر او نہ لینے کے موڈ میں ہے نہ دینے کے موڈ میں ہے ان کے اپنے جو مقدمات ہیں ان سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ عدالتوں پر چھوڑ دیں آپ عدالتوں کو ازاد کر دیں عدالتوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں تو ایک جانب باتچیت اور ڈیڈ لاک ڈائی لاغ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے تو دوسری جانب دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں ججز کو دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے کل سے اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ مقدمات آ رہے ہیں عدد کیس کا فیصلہ آنا ہے سائفر کیس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا فیصلہ آ سکتا ہے تو یہ بڑے اہم مقدمات ہیں اگر یہ دونوں مقدمات ختم ہو جاتے ہیں تو شاہ محمود قریشی تو یقیناً باہر آ جائیں گے جبکہ عمران خان بھی باہر آ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرل سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے نو مئی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ نو مئی کو سیول عدالتیں نہیں مانتی عدالتیں نو مئی کے معاملے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ کو ہی غلط سمجھتی ہیں وہ یہ سب نہیں چاہتی سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل بھی یہ عدالتیں نہیں چاہتی پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان مقدمات میں ہم اپنی مرضی کی سزائیں سنائیں جبکہ عدلیہ ایسا نہیں کرنا چاہ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ثبوت نہیں ہے پروسکیوٹر کے پاس کسی قسم کے ثبوت نہیں ہے عدالتوں میں چلان نہیں پیش کیا جا رہے جسمانی ریمانڈ پر جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے بعد از گرفتاری زمانتیں موخر پر موخر کی جا رہی ہیں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ثبوت نہیں ہے جب ثبوت مانگے جاتے ہیں تو وہاں سے راہ فرار اختیار کی جاتی ہے اور چلان سبمیٹ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ چلان سبمیٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں جیسے ہی چلان سبمیٹ کریں گے اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا اور ٹرائل کے پلے کچھ نہیں ہیں اس میں سزائیں نہیں ہو سکیں گی اس لیے کچھ ایسے خاندانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے پریس کانفرنسز کروائیں جو نو مئی کے لوگ رہا ہوئے ان کی فیملیز کی طرف سے کچھ باتیں کروائی جائیں تاکہ پبلک میں امپریشن بہتر ہو پھر مریم نواز کا صبائی حلقہ کھل گیا ہے اور کھلنے سے مراد یہ ہے کہ فارم سنتالیس وسز فارم پنتالیس مار شرافت علی جنہوں نے مریم کے مقابلے میں الیکشن لڑا ان کی لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹربیونل میں درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے اور مریم کے حلقے کا ریکارڈ مانگ لیا گیا یعنی یہ حلقہ کھل چکا ہے اب اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو فارم سنتالیس کا فارم پنتالیس سے مقابلہ ہوگا یقیناً فارم سنتالیس والے ہار جائیں گے اور فارم پنتالیس والے جیت جائیں گے تو یہ گیم ابھی شروع ہوئی ہے تو آنے والے دن بڑے ہی دلچسپ ہیں بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں میرا خیال ہے کہ ججز کو دھمکیاں دینے کی بجائے معاملات کو سلجھایا جائے تو بہتر ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا